انسان اگر باصلاحیت بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے ان شراحِ صدر بھی عطا کیا ہو کہ میں حق کے رستے پہ ہوں لیکن اس کے باوجود اگر وہ قوتِ ارادی قوتِ فیصلہ ان دونوں چیزوں سے محروم ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسے نتائج کا بہت زیادہ خوف ہو تو باوجود اس کے کہ وہ باصلاحیت ہے اور باوجود اس کے کہ وہ حق پر ہے وہ کوئی کارہائے نمائیہ سارانجام نہیں دے سکتا قرآنِ مجید فرقانِ حمید اشارت فرماتا ہے کہ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر ڈٹ گئے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے جب انسان قوتِ فیصلہ اور قوتِ ارادی کے ساتھ کوئی کام شروع کرتا ہے آج امتِ مسلمہ کے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو حق جان بھی لیتے ہیں تو پھر بھی قوتِ فیصلہ سے اور قوتِ ارادی سے بری طرح محروم اور پھر کسی ایک طرف کا سفر اس لیے نہیں کر پاتے کہ وہ نتائج سے خوف زدہ وہ آنے والے وقت کا خوف بہت زیادہ اپنے دل میں رکھتے ہیں ماہِ محرم الحرام کے اندر سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے عظم و استقلال جررت بہادری قوتِ ارادی قوتِ فیصلہ اور نتائج کیا ہوں گے اس سے پوری طرح ان کی بینعازی اگر ہم یہ پوری طرح امتِ مسلمہ کے نوجوانوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ جو ان کے ٹوٹتے بکرتے خیالات ہیں یہ جو ان کا ڈبل مائنڈڈ سا مزاج ہے یہ جو ان کی طبیعتوں کا بیجا اتار چڑھاؤ ہے یہ ختم ہو جائے اگر امتِ مسلمہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے نوجوان سر اٹھا کے جئے اور نوجوانوں کے اندر پھر سے وہ اقبال کی خودی کو بیدار کیا جائے تو اس وعہ شبیری کو عام کرنے کی ضرورت ہے امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور آپ کے رفاقہِ کار آپ کے خاندان ان سب عظیم المرتبت لوگوں کی قربانیوں کو پوری طرح امتِ مسلمہ اپنی آنے والی نئی نسل کے سامنے رکھے تاکہ حق کے لیے کھڑا ہونا اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا اور باطل کے سامنے ڈٹ جانا یہ دلوں کے اندر پیدا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسوہِ شبیری کو سمجھنے کی توفیق اطافہ